بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واقعہ سننے سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی پر جب انسان کو اللہ تعالی کا خوف نہیں ہوتا اور حکومت وقت کا اندیشہ نہیں رہتا پھر اپنی نیک نامی اور بدنامی کی بھی پرواہ نہیں کرتا تو عظیم سے عظیم تر گناہ کرنے اور بڑا سے بڑا ظلم ڈھانے سے بھی وہ نہیں ڈرتا یہی حال یزیدیوں کا ہوا کہ خدا تعالی کا خوف ان کے دلوں میں نہیں تھا اور حکومت وقت کے اندیشہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اسی کے حکم سے اہل بیت رسالت پر ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنے کے لیے تو بھیجے ہی گئے تھے اور انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا والوں کی نگاہ میں ہم ظلیل و رسوہ ہو جائیں گے تو پھر انہیں کسی طرح کا ظلم ڈھانے سے کوئی چیز مانے نہ ہوئی نواسہ رسول جگرگوشہ بطول کو صرف بے دردی کے ساتھ شہید کرنے پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ کے جسم اقدس سے کپڑے بھی اتار لیے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کی لاش مبارک کو پامال کر کے ہڈیوں کو چکنا چور بھی کر دیا پھر خیمے کی طرف بڑھے تمام اسباب اور سارا سامان لوٹ لیا یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین کے سروں سے چادریں کھیچ لیں اور خیموں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا جل گیا خیمہ اتھر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی مرحبا جرت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی امام علی مقام کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا اور باقی شہدہ کے سر قیس ابن اشعس اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے خود ابن سعاد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا اور گیارہ محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین کو جمع کیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا مگر شہدہ راہ حق کی لاشوں کو ایسے ہی گورو کفن پڑھی رہنے دیا پھر پردہ نشین خواتین جو بیمار زن العبدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان میں پڑھی رہی انہیں قیدی بنا کر کوفے کی طرف روانہ ہوا یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بھائی حضرت حسین کی لاش سے گزری تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا آپ پر اللہ اور ملائکہ مقربین کا درود و سلام ہو حسین میدان میں پڑھے ہوئے ہیں خون میں ڈوبے ہوئے ہیں تمام آرزہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں وَا مُحَمَّدَا آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں آپ کی اولاد قتل کی گئی ہوا ان کی لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے حضرت زینب کے ان الفاظ کو سن کر دوست و دشمن سب رونے لگے پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قمیلہ بنی اسد جو قریب کے گاؤں غازریہ میں رہتا تھا حضرت امام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو آ کر دفن کیا امام علی مقام کا سر انور جب کوفہ پہنچا اور بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے لبوں اور داتوں کو ٹھوکر دینے لگا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی حضرت زائد بن ارقم رضی اللہ عن جو اس وقت وہاں موجود تھے اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا چھڑی کو ہٹا لے ظالم خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں کو اور داتوں کو چوما کرتے تھے اور پھر وہ زارو قطار رونے لگے ابن زیاد نے کہا خدا تجھے خوب رولائے اگر تو بڑھا نہ ہوتا تو تری اقل خراب نہ ہوتی تو میں تری گردن مار دیتا حضرت زائد وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا جس نے سارے بندگان خدا کو اپنا خانہ زار بنا لیا اے قوم عرب آج سے تم سب غلام ہو گئے تم نے فرزند رسول کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا جو اچھوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے تم نے زلط کو گوارہ کر لیا اور جو زلط کو گوارہ کرتا ہے اس پر خدا کی لانت ہوتی ہے ناظرین اکرام اگلا واقعہ سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور واقعہ اچھا لگا ہو انشاءاللہ تعالیٰ تو لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اللہ حافظ السلام علیکم